اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سولی علی محمد استغفراللہ استحارہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے کسی بھی کام یا عمل کی اچھائی یا برائی سے ہمیں آگاہ کرتا ہے ویسے تو بہت سارے استحارے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا استحارہ بتاتے ہیں جو عامل حضرات اپنی مختلف ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ استحارہ بہت مجرب ہے عامل حضرات یہ استحارہ ہر قسم کی غیبی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس استحارہ کے ذریعے آپ ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جس مقصد کے لیے استحارہ کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے دل میں اس کا ارادہ کریں مثلا اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر کس نے جادو کرایا ہے تو اس استحارہ کے عمل کے ذریعے آپ کو مطلوبہ معلومات حاصل ہو جائیں گی یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے اس عمل کا طریقہ کچھ یوں ہے نماز عشاء کے بعد دو رکعہ نفل برائے حاجت ادا کریں اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی اور اس کے بعد یہ وظیفہ پریں چار زار ایک سو دفعہ یہ وظیفہ پرنا ہے اس دوران جو بھی مقصد ہو اس کا دل میں ارادہ کرنا ہے عمل مکمل ہونے کے بعد دائیں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف مو کر کے سو جائیں یہ عمل اسی طریقہ سے مسلسل اکتالیس دن کرنا ہے جب عمل مکمل ہو جائے تو سو بچوں کے لیے کھانا پکا کر تقسیم کر دیں اس کے بعد اگلی رات کو یہ نتیجہ ملوم کرنے کے لیے وہ کون ہے جس نے جادو کیا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد دو رکعہ نفل ادا کریں اور یہی وظیفہ ایک سو ایک مرتبہ دہرائیں اس دوران اپنی حاجت کا دل میں ارادہ رکھیں وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پھونک ماریں اور دو نفل ادا کر کے سو جائیں خواب میں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دکھا دیں گے جس کے لیے اتنی محنت کی ہے یہ بہت مؤثر استحارہ ہے اس کے ذریعے صرف جادو اور تعویزات ہی نہیں بلکہ دیگر مسائل کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں مثلا کوئی نیا کاروبار کرنا ہے کامیابی ہوگی یا نہیں یا کسی باہر کے ملک جانا ہے تو کوئی رکاورت تو نہیں یا یہ کہ امریز کو کونسی بیماری ہے اگر کسی جگہ رشتہ کرنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں مناسب رہے گا یا نہیں غرض اس قسم کے دیگر کاموں کے لیے بھی اس استحارہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جو شخص جس مقصد کے لیے یہ استحارہ کرے گا اسے خواب میں صرف اشارہ ہی نہیں ملے گا بلکہ وضاحت کے ساتھ معلومات حاصل ہوں گی وہ یا تو لکھے ہوئے الفاظ کی صورت میں خواب کے دوران آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی یا پھر مثلا جس نے جادو یا تعویزات کے بارے میں معلوم کرنے کی نیت سے استحارہ کیا ہے خواب میں وہ شخص سامنے آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا اور آپ اس سے جو بھی سوال کریں گے وہ اس کا صحیح جواب دے گا اور وہ آپ کو تمام باتیں بتائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور کہاں سے کرایا اکثر عامل حضرات کسی بھی چیز کے متعلق حقائق جاننے کے لیے یہ آزمودہ اور مجرب استحارہ کرتے ہیں اور ان کو اس کے متعلق تمام معلومات مل جاتی ہے عورتیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اور اگر وظیفہ کے دوران مخصوص مہانہ آئیام شروع ہو جائیں تو وہ اس وظیفہ کو چھوڑ دیں اور مخصوص مہانہ آئیام کے بعد اس وظیفہ کو وہی سے شروع کریں جہاں سے انہیں نے وظیفہ چھوڑا تھا مخصوص مہانہ آئیام شروع ہو جائیں